ہائے سب بھی سرکے لے ہیں 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 سب بھی سرکے لے ہیں ہائے سب بھی سرکے لے ہیں جو مارا گیا اس کا اٹھا لائے حسین اور جو مارا گیا اس کا اٹھا لائے حسین اور شبیر کا کوئی لانے والا نارا میدان میں عزیز و آشادت کی رات آئے عزیز و آشادت کی رات آئے اور حسین امام کی رہلت کی رات آئے یہ رات روزہ قیام کی رات آئی ہے حرام سے شاہ کی روزہ کی رات آئی ہے نہیں ہے یہ شبیر قتل حسین سونے کو اور بطول آئی ہے ہر گھر میں آج رونے کو حسان بھی کل سے روزان اپے ہاتھ ماریں گے امامہ سر سے رسول خدا اتاریں گے اور پسار کے نام کو لے لے آلے بکاریں گے لبو وے کربو بلا صبح کو سدھاریں گے ہر ایک نبی کو زبس غم حسین کا ہوگا اور سہر کو قبر پہ ماتم حسین کا ہوگا گلے میں فاطمہ زہر راکے ہیں سیاہ پوشا جناب حضرت زینک کا ہے گرے بانچا اور لگے ہیں بالوں کے چیرے پہ کر بلا کے خطاب کرتی ہے کل سوم با ہمارے بھائی کو نہیں ہے کیا تمہیں معلوم سو ہاں کیا ہوگا پر شہید احمد مرسل کالا کارٹلا ہوگا تمام اہل حرام کابسا کھلا ہوگا حسین خاک پہ کا بے کفان بڑا ہوگا حسین خاک پہ کا بے کفان بڑا ہوگا سہر کو حالت زینب سکیم ہوگی اور سکینا چار برس کی یقیم ہوگی اور سکینا چار برس کی یقیم ہوگی یہ شب وہ ہے کہ ہر ایک دل پہ آ ماد غام ہے غامِ حسین میں خوب بارچا عشمِ پرنا عالم ہے رنج حسے نازن ہے ماتا جو حق پرست ہوئے ان کو یہ غم پرستی ہے اور ابھی سہتاریوں پر بے کسی برستی ہے عزیز و آج شہادت کی رات آئے ہے باواز بلند نہ رہے سلوات مومین تو کہ شام غریبہ کے سلسلے کی مجلس ہے اور شہیدوں میں نام ہے شہزادہ علی اکبر کا بھی تو شام غریبہ کے وجہ میں نے حضرت علی کے بارے میں جو کچھ جائے تو کہ شام غریبہ کے مولانے پڑھیں گے باواز بلند نہ رہے سلوات شہزادہ علی ازغر کے شام میں تیر کھا کر مسکرانا دل برے شبیر کا تیر کھا کر مسکرانا دل برے شبیر کا حوصلہ دیکھے تو کوئی ازغرِ بے شیر کا اور دم بخود ہے موت جررت پر اسے ہم کیا کہیں دم بخود ہے موت جررت پر اسے ہم کیا کہیں شیر کا تھا یا جگر تھا ازغرِ بے شیر کا شیر کا تھا یا جگر تھا ازغرِ بے شیر کا اور ہم کو دنیا میں تبسم با خدا دو ہی ملے پہلا خیبر میں علی کا دوسرا بے شیر کا پہلا خیبر میں علی کا دوسرا بے شیر کا پہلا خیبر میں علی کا دوسرا بے شیر کا اور یہ وفا اور یہ شجاعت ہے مگر اتنا سنو یہ وفا ہے مگر اتنا سنو کچھ نہیں ہے یہ اثر ہے فاطمہ کے شیر کا کچھ نہیں ہے یہ اثر ہے فاطمہ کے شیر کا اور دیکھ لینا حضرت علی ازغر فرما رہے ہیں کہ دیکھ لینا تیر کھا کر میں بتاؤں گا تمہیں دیکھ لینا تیر کھا کر میں بتاؤں گا تمہیں پوتا ہوں میں مرتضی کا ہوں پسر شبیر کا پوتا ہوں میں مرتضی کا ہوں پسر شبیر کا اور ہے یہ ناممکن خدا دےوے نہ پھر اس کو شفا ہے یہ ناممکن خدا دےوے نہ پھر اس کو شفا اور واسطہ دے کر اگر مانگے کوئی ماں ازغر بیشیر کا واسطہ دے کر اگر مانگے کوئی ماں ازغر بیشیر کا اور ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں دیکھو تو ذرا توجہ شیر پر ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں دیکھو تو ذرا وہ شباب ابباس کا یہ بچپنا بیشیر کا اور مقتے سے پہلے آخری شہر ہے کہ خود اجازت دی ہے ازغر نے تو آیا اس طرف باب الحوائجیں کم نہیں ہیں عزت علی کا مرتبہ خود اجازت دی ہے ازغر نے تو آیا اس طرف ورنہ کب تھا حوصلہ یہ ہر ملاک تیر کا خود اجازت دی ہے ازغر نے تو آیا اس طرف ورنہ کب تھا حوصلہ یہ ہر ملاک تیر کا اور مقتہ آپ کی سماتوں کی یہ تو اے ابباس دونوں لازم و ملزوم ہیں یہ تو اے ابباس دونوں لازم و ملزوم ہیں تذکرہ ہو ازغر بیشیر کا یا ہر ملاک تیر کا تذکرہ ہو ازغر بیشیر کا یا ہر ملاک تیر کا باواز بلند نارے سلوات خوشنودی حضرت زہرہ باواز بلند سلوات اللہ علیہ وآلہ 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 سلامِ انیس حدیہ سماعت مہے آزا ہوتا ہے چرخ پر ماتم شاہ چرخ پر ماتم شاہ چرخ پر ماتم شاہ رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے اللہ اللہ رونے والوں کا بھی کیا رتبہ ہے اللہ اللہ جن کے عشقوں کا خریدار خدا ہوتا ہے جن کے عشقوں کا خریدار خدا ہوتا ہے جنگ میں کہتے تھے ہس ہس کے نمک خار حسین جنگ میں کہتے تھے ہس ہس کے نمک خار حسین بھائی زخم کھانے میں بھی ایک طرفہ مازا ہوتا ہے زخم کھانے میں بھی ایک طرفہ مازا ہوتا ہے سارے ہرگو دو میں شہ نے لیا اللہ اللہ سارے ہرگو دو میں شہ بھائی بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے بگڑی بن جاتی ہے جب فضل خدا ہوتا ہے قطب انسا ماتوانوائیے گا رن میں کہتے تھے لئی انہوں سے شہد شنا دا ہاں ہر بند پانی جو کیا تم نے تو کیا ہوتا ہے میرے موں میں ہے محمد کی زباں کا وہ اثر ارے میرے موں میں ہے محمد کی زباں کا وہ اثر شجار خوش کو پہ تھو کون تو ہارا ہوتا ہے شجار خوش کو پہ تھو کون تو ہارا ہوتا ہے شہ کے لب ہلتے ہوئے دیکھ کے زینب نے کہا شہ کے لب ہلتے ہوئے دیکھ کے زینب نے کہا صاحبوں نے زے پہ بھی ذکر خدا ہوتا ہے صاحبوں نے زے پہ بھی ذکر خدا ہوتا ہے حوصلہ تھا یہ حسین ابن علی کا ورنہ حوصلہ تھا یہ حسین ابن علی کا ورنہ سجدہ خنجر کے تلے کس سے آدھا ہوتا ہے سجدہ خنجر کے تلے کس سے آدھا ہوتا ہے مختصمات کی جگہ تابا چہلم یہ صدا آتی تھی مقتل سے انیس تابا چہلم یہ صدا آتی تھی مقتل سے انیس بھئی دیکھیں کب قید سے سجاد رہا ہوتا ہے مجھ رہی جب کے آیاں مائے عزا ہوتا ہے عوض باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلات والسلام والا اشرف الاولین والا خیرین سید الانبیاء والمرسلین و خاتم النبین سیدنا و نبینا و شفیع زنوبنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا و مولانا ابل قسم محمد حانی اللہ الرحمن 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 الرحیم اہدین السراط المستقیم درود بیڑے محمد و علی محمد عزیزان اکرامی مشہور و معروف سورہ سورہ الہم کی ایک آیت جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی اہدین السراط المستقیم قبل اس آیت کی روشن میں کچھ گزارشات پیش کروں سب سے پہلے قرآن مجید کا یہ واحد سورہ ہے سورہ الہم جس کا حافظ ہونا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے قرآن کا حافظ ہو یا نہ ہو بات نب جائے گی لیکن اگر سورہ الہم کا حافظ نہیں ہے تو بات نہیں نبے گی اس لئے کہ ہر نماز میں پڑھنا واجب ہے اور جو رکعت قصر ہو جاتی ہیں دوران سفر وہ وہ ہیں جن میں سورہ الہم نہیں پڑھی جاتی کوئی قدرت کو بھی یہ بات گوارہ نہیں کہ انسان مسلمان بھی رہے اور اس سورے کی تلاوت کو ترک کر دیں یہ ہے سورہ الہم دو مرتبہ نازل ہوا ہے ایک دفعہ مکہ میں نازل ہوا تو دوسری دفعہ مدینے میں نازل ہوا مسلحت کیا ہے بہتر وہی جانتا ہے جو خالق کائنات ہے جس نے سورے کو نازل کیا ہے لیکن عجب نہیں کہ مسلحت پروردگار یہ رہی ہو کہ اے میرے حبیب ایک شہر تمہارے نام سے منصوب ہے دوسرا شہر میرے نام سے منصوب ہے اس لئے تو پہلے مکہ میں نازل کیا تو پھر مدینے میں نازل کیا درود بن محمد علیہ وآلہ یہ سورہ قرآن مختصر ہے سبِ مسانی بھی ہے قرآن مختصر بھی ہے امِ کتاب بھی ہے گویا اصلِ کتاب بھی ہے یہ سورہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ پاک و پاکیزہ ہو کر مسلے پہ آئے جگہ پاک جہاں وہ آئے لباس پاک خود پاک اور اس کے بعد اس کی باہرگاہ میں کھڑا ہو جائے اور ادھر سورہِ الہم شروع کرے گویا پہلے عبد اور معبود کے درمیان گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے پہلے بندہ کہہ رہا ہے کہ تُو رحمان بھی ہے تُو رحیم بھی ہے تُو یومِ آخرت کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اس کے بعد بندہ یہ کہتا ہے اہدین السراط المستقیب پالنے والے ہم کو سراط مستقیم پر قائم رکھ جہاں تصور قائم ہے وہاں یہی ترجمہ ہوگا کہ ہم کو قائم رکھ لیکن عالم اسلام میں ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا ترجمہ وہ بھی ترجمہ یہ بھی لیکن بات یہ ہوگی اگر یہی بات یورپین سکولرز کے ہاتھ لگ جائے وہ کہیں کہ جو پیغام لے کیا ہے سب سے پہلے اس کے لبھائے مبارک سے اہدین السراط المستقیم آیا تو وہ اگر ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم کو راستہ دکھا راستہ دکھا اور آپ کسی مسجد کے پاس سے گزریں کوئی آپ کا دوست نماز پڑھ کے باہر نکلے آپ اس سے سوال کریں کہاں سے آ رہے ہو کہ مزید سے کہ کس لیے گئے تھے کہ نماز پڑھنے کے لیے کیا تھا کہ نماز پڑھنے کے لیے گئے تھے کہ اپنی گمراہی کے اعلان کے لیے گئے تھے وہ کیا کہے گا حضور نماز کس لیے ہوتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ذرا ترجمہ کیجئے سورہ حمد پڑھئیے جو پڑھ کے آئے ہیں اور جب اہدین السراط المستقیم پر پہنچے تو کہاں ترجمہ کیا ہے کہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا کہ جب تک آپ یہ کہتے رہیں گے سیدھا راستہ دکھا گویا راستے پہ ہائیں نہیں جب راستے پہ ہائیں نہیں تو یہی ترجمہ ہوگا لیکن جہاں بات یہ ہوگی کہ راستے پہ قائم رکھ جب یہ کہا جائے گا کہ قائم رکھ تو بات سمجھ میں آئے گی کہ جو پیغام لے کے آیا ہے ہدایت کا پیغام لے کے آیا ہے جب سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ بتایا یہی راستہ سراد مستقیم ہے مالک ہم کو اس سراد مستقیم پر قائم رکھ روز برہ کے زندگی میں آپ غور کیجئے گا دعا جو مانگی جاتی ہے تو کس انداز سے مانگی جاتی ہے بھئی جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے وہ اس کی باقی رہنے کی دعا کرتا ہے اور جس کے پاس جو چیز نہیں ہوتی وہ اس کو طلب کرتا ہے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے وہ کیا کہے گا وہ یہی کہے گا کہ بارے الہا تو مجھے اولاد عطا کر اور جس کے گھر میں اولاد ہے وہ کیا کہے گا مالک تُو نے جو اولاد عطا کی ہے اس کو باقی رکھ صحت و سلامتی کے ساتھ اب جو سمجھ رہا ہے کہ سراد مستقیم پر ہے وہ یہی کہے گا کہ قائم رکھ ضرورت بن محمد آل محمد تو عزیز آن اگرامی اور یہ واحد سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ الحمد جس میں اس کی تفسیر اسی سورے کے اندر موجود ہے قرآن مجید میں ایک سو چودہ سورے ہیں لیکن ہر ایک کی تفسیر الگ سے بیان کی گئی ہے سورے کے اندر کیا بیان کیا گیا ہے تفسیر الگ سے بیان کی گئی ہے واحد سورہ سورہ الحمد جس کی تفسیر خود سورہ الحمد کے اندر ہے یہ وہی بات ہے کہ دعائیں بے شمار ہیں دعائیں مشلول ہیں دعائیں کمیل ہیں دعائیں سبہ سبھ ہے ہر ایک میں الگ سے بیان کیا گیا ہے واحد دعا ہے حدیثِ قصہ جس کے اندر موجود ہے کہ پڑھنے والے کو کیا فائدہ ہے سننے والے کو کیا فائدہ ہے درود دلیں محمد آل محمد تو عزیز آنے کے نامی یہی سورہ الہم جس کے اندر تفسیر موجود ہے اس لئے کہ بندہ پہلے یہ کہتا ہے کہ تُو رحمان ہے تُو رحیم ہے تُو جو میں آخرت کا مالک ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں ہم تجیسے مدد مانگتے ہیں کس بات کی مدد اہدین السراط المستقیم اب جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ہم کو سراط المستقیم پر قائم رکھ تو پھر یہ سورہ تفسیر بیان کر رہا ہے کہ دیکھو سراط مستقیم کیا ہے ان امت علیہم جن کے اوپر ہم نے نعمتیں نازل کی گئی ہیں گویا ان کا راستہ ہے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی گئی ہیں ان کا راستہ نہیں جو مغزوب ہوئے ہیں مغزوب کیا ہے عذاب جو زالین ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں اب جب تک اللہ کے رسول ہیں عالمین کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں جس طرح قوم نوح کے اوپر عذاب آیا قوم لوت کے اوپر عذاب آیا لیکن سرکار کی امت کے اوپر عذاب نہیں آئے گا اس لئے کہ سرکار موجود ہیں رحمت العالمین ہیں لیکن جب سرکار چلے جائیں گے اور عذاب کا نانا بتا رہا ہے کہ ایک محمد گیا ہے ایک محمد ہے سیلی امت مرہومہ کہا جاتا ہے اچھا عزیزان اگرامی اب ہمیں تلاش کرنا ہے کہ وہ نعمتیں کونسی ہیں جس کے بارے میں پروردگار عالم ذکر کر رہا ہے بھائی ہم لوگ توحید پرس لوگ ہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بس اللہ اللہ ہو عبادت ہو تو فقط اللہ اللہ ہو لیکن اللہ یہ کیا ہے عبادت میں بھی بندوں کا ذکر ہے بندوں کا ذکر ہم تو چاہتے ہیں صرف تیرا ذکر ہو صرف تیرا ذکر ہو ہم توحید پرس لوگ ہیں لیکن کیا کریں ہم نے اگر کسی عالم دین سے جا کر پوچھیں قبلہ یہ بتا دیجئے سورہ الحمد کی جگہ کوئی اور سورہ پڑھ سکتے ہیں کہ اگر دائرہ اسلام میں رہنا ہے تو اس سورے کا پڑھنا واجب ہے سورے کا پڑھنا واجب ہے اس سے پہلے بھی ایک تھا جس نے سجدے سے انکار کیا تھا کیا ہوا بارگاہ الہی سے نکالا گیا کہ نہیں نکالا گیا لہٰذا شرط یہی ہے کہ سورہ الحمد پڑھو جب پڑھو گے تو پھر ان کا بھی ذکر آئے گا جو صاحبانِ نعمت آئیں ان کا بھی خیال آئے گا ان کا بھی آئے گا جن کے اوپر حضاب نازل ہوا ہے حضرت بن محمد علی محمد اب ہمیں صاحبانِ نعمت تلاش کرنا ہے دیکھیں عربی گرامر میں واحد بھی ہے ایک کے لیے واحد دو کے لیے تصنیہ تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع ہے تو صاحبانِ نعمت کون ہے جن کے اوپر پروردگارِ عالم نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں کیا آنکھ ناکھ کانھ زبان ہاتھ پیر یہ نعمت ہیں نعمت تو ہیں اس لیے کہ آنکھیں کیا ہیں دیکھنے کے کام میں آتی ہیں زبان کیا ہے مزہ کیسا ہے ذائقہ کیسا ہے ذہن میں جتنے خیالات ہیں ان کا اگر اظہار کرنا ہے تو زبان کے ذریعے سے اظہار ہو جائے کان کیا ہیں سماک کے لیے ہیں کہ اچھی باتیں سنو جن کا حکم ہے وہ سنو جن سے روکا گیا ہے وہاں رک جاؤ یہی کان ہے نا یہ پیر کیا ہے مفت کی سواری ہے جہاں چاہے چلے جاؤ جب چلنے میں دشواری ہو تو معلوم ہوتا ہے کتنی بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے ہاتھ ہیں چیزیں اٹھا سکتے ہیں لیکن یاد رکھو کسی مظلوم کے اوپر ہاتھ نہ اٹھانا توجہ کیجئے گا یہ نعمتیں ہیں تو مالک کیا یہی نعمتیں ہیں جن کا یہاں ذکر ہے بھائی یہ نعمتیں تو شداد کو بھی ملی ہیں نمرود کو بھی ملی ہیں فیران کو بھی ملی ہیں تو یہ نعمتیں تو ہو نہیں سکتی جو بھی وجود حق رکھتا ہے چاہے اس کو مانے یا نہ مانے وہ تو خالق ہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے یہ نعمتیں ہر ایک کو عطا کی ہیں تو پھر وہ کونسی نعمتیں ہیں کہ جن کا راست سراد مستقیم ہے تو اب ہمیں تلاش کہنا پڑے گا اب تلاش میں جب نکلیں گے تو یہاں واحد کا سیغہ بھی نہیں ہے تسنیہ کا سیغہ بھی نہیں ہے جمعہ کا سیغہ ہے وہ یا تین یا تین سے زیادہ افراد ہوں گے تین یا تین سے زیادہ ہوں گے جہاں پروردگارِ عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہوگا اب ہم جب تلاش کے لیے نکلے تو سب سے پہلے نگاہ چاہ کے رکھی سرکار خطبی مرتبت کے اوپر دروت بینے محمد جو اول بھی جو آخر بھی جو فخرِ انبیاء جو وجہِ تقلیقِ کائنات جو سببِ کائنات نبوت اگر نعمت ہے تو یہاں ہے رسالت اگر نعمت ہے تو یہاں ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء میں سب سے بلند نبی ہونا نعمت ہے تو یہاں ہے عزیز آن اگرامی تو معلوم سرکار کی ذات تو ہے کوئی قعبہ قوسین جانا عہدنا جانا صاحبِ محراج ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے تہا ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے مسمیل ہونا نعمت ہے کہ نہیں ہے معلوم ہے یہ نعمتیں یہاں ہیں سرکار صاحبِ محراج بھی ہیں توجہ کیجئے گا عزیز آن صاحبِ محراج بھی ہیں اور اگر سنگرے سے اٹھا لیں تو سنگرے سے تصویر کرنے لگیں جاتا ہوا بچھو لوٹا ہے ان کی رسالت کی گواہی دے دے چاند کے دو ٹکڑے کر دیں نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں گویا قدرت نے اپنے خزانوں کی کنجیا ان کے حوالے کر دی عزیز آن اگرامی اب یہ تمام چیزیں جو ہیں نعمتیں ہیں کہ نہیں ہیں اول نور ہونا عزیز آن اگرامی صاحبِ وحی ہونا اور پھر ایسے نبی ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اوروں کے ہاں تو اگر توریت کی بات ہو انجیل کی بات ہو زبور کی بات ہو تو ان کو بلایا گیا توریت دینے کے لیے بلایا گیا انجیل کے لیے بلایا گیا زبور کے لیے بلایا گیا لیکن ان کی شان تو ایسی ہے کہ اے میرے حبیب تمہیں آیتوں کے پیچھے نہیں جانا جہاں جہاں تم جاؤ گے آیتیں وہاں وہاں آئیں گی یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے عزیز آن اگرامی کہ آیتیں ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہیں یہ دیکھیں گی سرکار کہاں ہیں وہاں آیتیں آئیں گی تو معلوم ہے کہ سرکار کی ذاتِ گرامی وہ ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ہم یہیں رک جاتے آگے نہ بڑھتے لیکن کہاں کریں آیت تو نشاندہ ہی کر رہی کہ اور بھی ہیں صاحبانِ نعمت تو ہمیں تلاش کرنے پڑے گا وہ کون ہیں تو عزیز آن اگرامی اگر اللہ کا ولی ہونا صاحبِ نعمت ہے صاحبِ ولایت ہونا نعمت ہے تو یہاں ہے خانہِ کعبہ میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا اگر کوئی پیدا ہو جائے صاحبِ نعمت ہے کہ نہیں ہے عزیز آن اگرامی اور پیدا ہونے کے بعد تو جو رکھیے گا پیدا ہونے کے بعد آگوشِ رسالت میں آنے کے بعد جیسے ہی آنکھیں کھولی ہیں زیارتِ محمدِ عربی کے لیے تو سلام کر کے کیا کہا یا رسول اللہ بھئی ابھی تو اعلان میں نہیں ہوا تو یہ صاحبِ نعمت ہے کہ نہیں ہے عزیز آن اگرامی بتائیے صاحبِ نعمت ہے ارے کسی کے لیے آسمان سے لا فتح اللہ علی لا صاحب اللہ ظلفقار ظلفقار کہانا آسمانی لوحانا یہ کسی کے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے عزیز آن اگرامی بتائیے بھئی کسی کا محصومہ سے ہو نا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے عزیز آن اگرامی تو نعمت ہے گویا علی کی ذاتِ اگرامی وہ ہے کہ جہاں پروردگارِ عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا ایک اور بات پہ آپ غور کیجئے گا انیس سو چالیس سے پہلے ٹیپلے گارڈا نہیں تھا تو اس وقت کے زمانے کے جو خطیب تھے جو علماء تھے ان کی اگر تقاریر سننی ہو تو کیا ہے کتابی شک میں تو کہیں نہ کہیں مل جائیں گی لیکن کس انداز سے پڑھا کرتے تھے کہاں رکھتے تھے کہاں چلتے تھے نہیں معلوم ہوگا اس لیے کہ ریکارڈنگ تھی نہیں اگر کسی کے خطبہ چودہ سو سال پہلے جو دیئے گئے ہوں وہ محفوظ رہ جائیں یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے صاحبِ نحجل بلاغہ ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے آج آپ فیصلوں کو دیکھئے کوئی سب بھی فیصلہ اٹھا لیں سو سال دو سو سال تین سو سال پانس سو سال کے فیصلے نہیں ملیں گے لیکن چودہ سو سال پہلے کے فیصلوں کا محفوظ ہونا ایسا جج ہے علی کہ علی نے جو فیصلے کی آج تک محفوظ ہے بھئی یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے عزیز آنے کرامی آپ تو سائن سے ترقی کر لی ہے وہ دور دور نہیں کہ آوازیں کیش کی جا رہی ہیں کیش کر کے سنا جا رہا ہے کہ کیا کہا تھا تو ہم بھی یاد مالک موت برحق ہے لیکن اس وقت تک موت نہ دی جو جب تک کہ اپنے کانوں سے منکنتو مولا ہو فہاز آلی مولا تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے تو معلومہ کہ ذات علی وہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا لیکن اب کیا ہوا دو ہستیاں ہوئیں مختصر کروں دو ہستیاں لیکن اگر ایک بی بی وہ ہو کہ جس کے دروازے کے اوپر اللہ کے رسول آ کے سلام کریں یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے جس کے شان میں آیت تطیر ہو آیت مودہ ہو سورہ دہر ہو جو تو پورا قرآن قصیدہ آل محمد ہے عزیز تو یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے دیکھیں ہر خاتون کی زندگی کے تین ادوار کس کی بیٹی ہے کس کی زوجہ ہے کس کی ماں ہے بیٹی جو آلمین کے لیے رحمت بن کے آیا اس کی بیٹی ہے فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کس کی زوجہ مولا کائنات کی زوجہ بی بی معصومہ ہیں جناب مریم بھی معصومہ ہیں لیکن کیا ہے معصومہ غیر معصوم کی محکومہ ہو نہیں سکتی اس لئے قدرت نے قانون فطرت توڑا کہ بغیر شہر کے بچہ دیں گے اس لئے یہ معصومہ ہے معصومہ غیر معصوم کی محکومہ ہو نہیں سکتی اس لئے قانون فطرت توڑا اور بچہ بھی دیا دوسرا قانون یہ توڑا کہ بچہ ہوتے ہی اپنی ماں کی عصمت کی گواہی دے گا اب یہاں معاملہ کیا ہے یہاں ہے رسول کی بیٹی معصومہ ادھر پیغامات آئے سب کو انکار کر دیا سب کو انکار کر دیا یا رسول اللہ پروردگار عالم نے ہر باپ کو اختیار دیا اختیار تو ہم نے دیکھا قدرت نے اپنے خزانوں کی کنجیاں آپ کے حوالے کر دی چاند کے ٹکڑے کرنا سورج کا پلٹانا لعبی لہن ڈالنا تو پانی میٹھا آجائے عزیز آپ کے کرامت تو ہم نے دیکھی لیکن آپ کا یہ کہنا کہ دیکھو میری بیٹی ہے معصومہ میں مسلمان بناتا ہوں لیکن میری بیٹی معصومہ اب جو معصوم بناتا ہے بندوں پر بھی وہی کرے گا اس لیے اللہ نے اپنے گھر کا انتخاب کیا درود محمد آل محمد یہ ہے کس کی زوجہ اب نتیجہ زندگی کیا ہے کس کی ماں ہے حسنین علیہ السلام کی ماں جو سیدہ شباب اہل جنہ ہیں عزیز آن اگرامی یہ ہیں شہزاد یہ کون ہیں ایسی بی بی ہیں یہ صاحبان نعمت ہیں کہ اگر مباحلے میں آگئی تو نصار نجران نے کیا کہا تھا اللہ کے رسول کو دیکھ چکے تھے مولا کائنات کو دیکھ چکے تھے حسنین علیہ السلام کو دیکھ چکے تھے لیکن جائے جہاں نبوت قدم چھوڑتی ہے وہاں عصمت قبرہ قدم رکھتی ہے جہاں عصمت قبرہ قدم رکھتی ہے وہاں امامت اپنے قدم رکھ دیتی ہے گویا قدم بھی بی بی کے اس کے اوپر امامت کے قدم ہے کہ پردہ نشی بی بی ہے تو انہوں نے دیکھ نظار نجان یہ کہا بھئی ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ اپنا کام چھوڑ دیں ارے پہاڑ کیا ہے آنے والے ایسا کہ مردے کو ٹھوکر مار دیں مردہ زندہ ہو جائے زندہ کی نماز پڑھا دے تو مردہ ہو جائے تو صاحبان نعمت آئیں کہ نہیں آئیں عزیز آنے کے اچھا اب اس کے بعد نبی کے کاندے پہ سوار ہونا یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے نبی کسی کے لیے ناقہ بن جائیں یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے توجہ کیجئے گا نبی خدبہ دے رہے ہوں شریعت بیان کر رہے ہوں مسائل بیان کر رہے ہوں لیکن اگر نوازہ آ جائے یہ میں نہیں کہوں گا گرے حسین خدرت کو منظور یہ ہوا کہ حسین کی معرفت حاصل ہو جائے لہٰذا ادھر پیر الجھا ادھر نبی نے شریعت بیان ہو رہی تھی شریعت کو روک دیا لیکن حسین کا تعرف ہو رہا ہے اب یہ نعمت ہے کہ نہیں ہے تو معلوم ہوا حسنین علیہ السلام صاحبانی نعمت میں ہے اس لئے اللہ کے رسول نے بھی اپنی ذلفیں دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں دی تاکہ معلوم ہو جائے جو حسن کا راستہ ہے وہی حسین کا راستہ گویا حسین جہاد کریں گے تو حسن جہاد کر رہے ہوں گے اگر حسن سلحو کر رہے ہیں تو حسین بھی سلحو کر رہے ہیں عزیز آن اگرامی اسی لئے دونوں کے ہاتھ میں اب جو بھی محمد آئے گا جو بھی علی آئے گا وہ اسی طرح سے لیکن چاروں میں اختلاف ہوا تو امام بنے دوسرے نے پہلے سے اختلاف کیا تو امام بنا تیسرے نے دوسرے سے اختلاف کیا تو امام بنا چورتے نے تیسرے سے اختلاف کیا تو امام بنا بھئی یہاں بارہ ہیں اور بارہ نے یہ کہا کہ اگر تمہیں یاد نہ نہ رہے کہ کس نے کہا تو کسی سے بھی منصوب کر تو ایک ہی بات ہے جو ایک کی بات وہ بارہ کی بات ہے جو پہلے نے کہا وہ ہی آٹھوے نے کہا پورا سلسلہ ایک ساتھ ہے اس لئے کہ انہی کا راستہ سرات مستقیم ہے درود میرے محمد علمہ تو معلوم ہوا کے پنجتن کی ذات گرامی وہ ہے کہ جہاں پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا اور جب خالی کے کائنات نعمتیں نازل کر رہا ہوتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا بھی آتا ہے جب نعمتیں تمام ہو جاتی ہیں آج کے دن آج سے پہلے نہیں مقصوص کر رہا آج کے دن آج سے پہلے نہیں اس لئے کہ دین تو آدم سے چلا ہے نا آدم نو ابراہیم موسی و عیسی لیکن مکمل نہیں مکمل کب ہوا جب آیت نازل ہوئی جب غدیر میں مولا ایک کائنات کے لئے اللہ کے رسول نے احتمام کیا خدرت نے چاہا کہ وہ پیغام پہنچا دیا جائے تو پہلا اور آخری حج اللہ کے رسول کا اس سے پہلے خدبے دیتے ہوئے آئے ہیں عرفات سے ہو کے آئے ہیں لیکن کہیں وہ بات نہیں بیان کی ہے ایسے مقام پر آکر ایسے مقام پر آگے جہاں کسی کو یعوذر نہ ہو کہ ہم وہاں تھے ہم وہاں تھے کیا 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 جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بڑھایا جو پیچھے رہ گئے ان کو آگے بڑھایا جو حال میں وہ ہیں گویا تین زمانے ہیں پاس پیزنٹ فیوچر تینوں زمانوں کو ایک ساتھ کیا ہے اس لئے کہ مولا کائنات کی ولایت کہلان ہو رہا تھا ادھر پالانوں کا ممبر بنایا اور پالانوں کے ممبر بنانے کے بعد ہاتھوں پہ برند کر کے کہا من کنتو مولا ہو فہاز آلی یون مولا درود پیر محمد آل محمد گویا آج کے دن آج کے دن ہم نے اس دین کو کامل کیا نعمت تمام کی اور اس دین سے راضی ہوئے نعمت تمام ہوئیں غدیر میں ویہا مولا کائنات کی جب فلایت کا احلان ہو گیا سب سے بڑی نعمت عثمہ مل گئی تو دین کامل ہو گیا دین کامل ہو گیا عزیز آنی ادھر دین کامل ہو گیا ادھر وہ جو عالمین کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں وہاں حارس ابن نعمان فہری عرب ہے عجم بھی نہیں جو مولا کے معنی نہ جانتا ہو وہ آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے رسول آپ نے کہا نماز پڑھو پڑھی آپ نے کہا روزہ رکھو رکھا آپ نے کہا حج کرو کو ہمارا مولا بنایا خود سے بنایا ہے یا اللہ نے بنایا ہے اگر اللہ نے بنایا ہے تو اب اللہ سے کہیے میرے اوپر عذاب نازل کرے بھئی کیسا بندہ ہے جو عذاب کے لئے کہہ رہے عذاب نازل کرے اب توجہ رکھے گا عالمین کے لئے رحمت بن کے آئے ہیں عجب نہیں کہ دامن رحمت سمیٹ لیا ہو ادھا دامن رحمت کا سمیٹ نہ تھا عذاب آیا کہ نہیں آیا کیا آیا بھئی عذاب آیا تو کیا آیا ایک تلوار آتی دو حصوں میں برد دیتی سرک آندھی آتی اڑا کے لے جاتی عذاب ہے نا عذاب شدید آیا تھا لیکن یہ کنکر آیا بھئی یہ کنکر کیوں مالک تیرے خزانہ خدرت میں بے شمار عذاب یہ کنکر کیوں مارا کہ وہی عذاب آئے جو کعبے کی حفاظت کے لیے آیا یہ مولود کعبہ کی بات ہے درود محمد آل محمد یہ مولود کعبہ کی بات ہے تو عزیز آن اگرامی نعمتیں بھی تمام ہوئی اور پھر یہاں زندگی آتی ہے تو کامیاب موت آتی ہے تو شہادت نے بدل جاتی ہے یہ وہ لوگ ہیں وہ صاحبہ نے نعمت اور پھر کتنا آسا کر دیا حسین ابن علی نے کتنا سہل کر دیا سرات مستقیم کو سمجھ نہ بھئی قربانیاں دے کر اپنے کردار کو اس طرح نمائع کیا کہ لوگوں پہ آشکار ہو گیا کہ سرات مستقیم کدر ہے اور سرات مستقیم کدر نہیں ہے جہاں حسین گھڑے ہیں وہ سرات مستقیم ہے اور جو اس سے بچ بچ کے چل رہا ہے وہ تشمن حسین ہے وہ وہ ہے جو گمراہی میں مفتلا ہے شب آشور آشور کی شب آگئی جو مہمان آیا تھا وہ مہمان چاہ رہا ہے خیام حسینی میں بھی تصویر اور تحلیل کی آوازیں بلند ہیں ہر طرف عبادتیں ہی عبادتیں ہو رہی ہیں حسین یہ وہ کرو ہے جو سرات مستقیم پر قائم ہے عزیز ہر طرف یہاں تک خیموں میں تیاریاں ہو رہی ہیں ہر خیمے میں صبح کی تیاری ہو رہی ہے حسین ابن علی کبھی ایک خیمے میں جاتے ہیں کبھی دوسرے خیمے میں جاتے ہیں اسی طرح جب حسین خیموں میں چاہ رہے تھے تو ایک خیمے میں حسین کی بہن زینب اپنے بچوں کو سمجھا رہی تھی میرے بچوں تمہارے بابا علیل ہیں اس لئے ساتھ نہیں آئے ورنہ وہ بھی ساتھ آتے صبح کو مامو سے اجازت لے کر سب سے پہلے تم جانا دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا اکبر چلا جائے میرا قاسم چلا جائے نہیں میرے بچوں سب سے پہلے مامو سے اجازت لے کر تم جانا اور دیکھو دستور عرب یہ ہے کہ جا کے اپنا تعرف کرایا جاتا ہے کون ہو کس کے بیٹے ہو کیا قبیلہ ہے تو کچھ تعرف نہ کہنا یہ نہ کہنا کہ ہمارے مامو ہے حسین بلکہ کہنا حسین کی ایک کنیز ہے جیسے جملہ مکمل کہ حسین خیمے میں آئے بہن نے بات بدل دی اس کے بعد دوسرے خیمے میں گئے حسین وہاں کیا دیکھا ام لیلہ علی اکبر کے سرانے میرے لال سب سے پہلے بابا سے اجازت لے کے تم جانا ماں کے دودھ کا اثر رکھ لینا ورنہ لوگ کیا کہیں گے حسین کا بیٹا ہو کے میں فاطمہ زہرہ کے سامنے کیا مو دکھاؤں گی ایک خیمے میں مولا ابو فضل عباس شہزادہ علی اکبر اور شہزادہ قاسم بھی ادھر ابو فضل عباس تلوار کے اوپر سیکل کر رہے اور کہہ رہے بیٹا علی اکبر سب سے پہلے آقا سے اجازت لے میں جاؤں گا تم آقا کا خیال رکھ نہ علی ابو کہتے ہیں ابو جان پہلے بابا سے اجازت لے میں جاؤں گا اگر آپ چلے گئے تو بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی قاسم ابن حسن کہتے ہیں امو جان صبح کو سب سے پہلے اجازت لے کر میں جاؤں گا اس لئے کہ اگر آپ چلے گئے تو امو کی کمر ٹوٹ جائے گی اور اے بھائی علی اکبر اگر آپ چلے گئے تو آنگوں کی بسارت ٹوٹ بسارت چلی جائے گی سب سے پہلے میں جاؤں گا اس لئے کہ میں یتیم ہوں حسین آئے قاسم ابن حسن کو سینے سے لگایا اے میرے اللہ یہ تو نے کیا کہا تیرا چچا موجود ہے ہر خیمے میں ایک خیمہ ایسا ہے جہاں ماں جھولا جھلا رہی ہے کہتی جا رہی ہے بیٹا علی ازگر صبح جہاد کا دن ہے ہر بی بی اپنی قربانی کو پیش کرے گی لیکن تو تو اتنا کم سن ہے کہ خود چل کے مقتل جا نہیں سکتا میں کیا کروں یہ کہنا تھا کہ اس ایسا خیمے میں آئے ایک ہاتھ علی ازگر کے سینے پہ رکھا ایک ہاتھ جھولے پہ رکھا جیسے کوئی قرآن کی قسم کھائے ہاتھ رکھا کہوں میرا باپ مت گھبرا ارے صبح ہو لینے دے اگر تیرے ازگر کو اکبر سے آگے نہ کر دوں تو حسین نہ کہنا اب حسین جب خیموں سے ہوتے ہوئے بہا نکلے ایک کونے میں دیکھا ماں کی کنیز فضا رو رہی ہے کہیں میری مارکی کنیز فضا اس وقت رونے کا سبب کیا میں موجود ہوں تمہاری آنکھوں میں آسو کیوں کہ حسین کل ہر بی بی ابھی خربانی کو پیش کرے گی لیکن میرے پاس کچھ نہیں کہ فضا بس اتنی سی بات ہے ارے کل جب امہ کنسوم آباز کو بھیجیں جب امہ لیل آل اکبر کو بھیجیں جب امہ رباب علی ازغر کو بھیجیں جب زینب آنو محمد کو بھیجیں جب امہ فروا خاص امہ حسین کو بھیجیں تو موجود سائن کو تم اپنی جانب سے بھیجنا بھیجیں 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 لیکن کربلا میں یہ بھی روانہ تھا ارے کانٹے بچھانے والے موجود تھے پتھر مارنے والے موجود تھے نیزہ چپونے والے موجود تھے حسین سے کسی نے لفظ تازیت بھی ادا نہ کیا اس بات کو میر انیز کہتے اب باس مر گئے علی اکبر جدا ہوا ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا آخری رخصت کے لئے آئے قائد زین عبر میں گل سم تم پہ حسین کا آخری سلام ہو آئے فضا ذرا جا کے وہ کرتہ لے آ دیکھ زینب کو اس کی خبر نہ ہو فضا گئی وہ کرتہ لے کے آ رہی تھی ناغہ سانی زہرہ کی نگاہ پڑ گئی کہا فضا تیرے دامن میں کیا ہے خاموش حکم امام ہے پھر کہا تیرے دامن میں کیا ہے خاموش ہے حکم میں کیا ہے بچ یہ کہنا تھا فضا نے کہا بار الہ تُو گوار رہی نا ایک درہ حکم امام یہ کہہ کہ جو ہاتھ کا بلنگ کرنا تھا کرتہ گرا کہ آقا نے کرتہ مانگایا ہے کہ کرتہ نہیں کفن مانگا ہے لام اچھے دے آئیں اور آنے کے بعد کہ بھائیہ اممہ یہ کرتہ سیتھی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی اممہ نے کہا اے بیٹی زینب کربلا میں میں تو نہ ہوں گی لیکن جب حسین آخی رخصت کے لیے آئے تو میری جانب سے اس کے گلے کے بوسے لے لینا ادھر حسین نے کا بہن زینب ہمیں بھی ایک وصی اجات آئی ابا تو ہٹاؤ بازو سے چادر کا ہٹنا تھا ارے بوسے لیے یہ نانا کی گنے گار امت ہے ان بازو میں رسن باندھے گی کبھی بددوہ کے لیے ہاتھوں کو بلند نہ کرنا سید سجاد کے پاس آئے رموز امام تعلیم فرمائے سید سجاد سے کہا جب یا دورو یا قدار بنائے گئے کھریے ہو گئیں حسین ان کے درمیان سے سب کو سلام جن کے مرد ہماری نصرت میں گئے جب خیمے قدر قریب آیا سات بہنیں ہیں دو حقیقی بہن ہیں پانچ اولاد علی میں ہیں اب بہنوں کے چھل مٹ کمدور پڑا اب ادھار امام نے کہا اے بہن سینب ایک تو نماز شب میں نہ پھول دوسرے ہماری سکینہ کا خیال لکھ اس کے بعد حسین برامت ہوئے حمید ابن مسلم کہہ ہے کہ جب حسین گھر خیمے سے برامت ہوئے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلا ہو کہہ کوئی بیٹا علی اکبر بیٹا خاسم کہیں سے کوئی جواب لائے آواز دیئے حبیب اے مسلم اپنی آو سجا اے میرے شیروں تمہیں کیا ہو گیا کوئی لبیگ نہیں کہہ رہا ان لاشوں سے سجائے موت مانے ہم حاضر ہیں اب امام چاہتے کہ سوار ہو بس صاحبان اولاد کا اے گھوڑے میرے بابا کو مقتل میں لے کر نہ جا صبح سے جو بھی کیا ہے واپس نہیں آیا حسین نے دیکھا نیچے آئے سکینہ کو سمجھانے لگے اے بیٹی ہمارا جانا ضروری ہے ہم کو جانے دو سکینہ کہتی ہے نہ جائیے بابا حسین نے کہ ممکن ہے بیٹی ہمارا جانا ضروری ہے اب بچی کہتی بابا میں بھی تھک گئی ہوں بابا ایک بار اپنے پاس سلا لیجے بابا حسین اسی گرم ریتی بلیٹ گئے بچی کو باب کا پہلو ملا زخمی حسین سکینہ کو نیند آگئی اب جو سکینہ کو نیند آئی خواب میں دادی زہرہ کو دیکھا دادی زہرہ آئی آگے گھر رہی ہے بیٹی سکینہ اپنے بابا کو جلدی بھیجو دیکھو ان کے مقتل کی سمی ہم نے اپنے بالوں سے صاف کی آئے سکینہ گھرا کے اٹھ گئی کہ بابا جائیے خدا حفظ ناصر دادی آپ کے انتظار میں ہے اب دن تھی علی ازگر تمہاری ماں کے پاس ہو یا کرتے تھے لیکن آج کی جو شب ہوگی یہ جنگل ہوگا یہ فیرانہ ہوگا ہم ہوگے اور علی ازگر ہمارے پاس ہوں گے سکینہ کہتی بابا یہ کیوں کر ہوگا کبھ بس بس کرو جو یدی مو کا تھا ربنا تقبل منا انکانتا سامیل علی ہر شب رش لی سی لی ان اُنر گئے عشق یا میں محر سے انبیاء گھر چکا ہے